اما بعد فقال اللہ العظیم فی کتابه الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق ليظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون صلوات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنان پر لانات صیحت و سلامتی علماء حق بلانتر صلوات اللہ شکردہ ہے اس اللہ کا جس نے قرآن مجید کو اپنے تعارف کا وسیلہ بنایا اور اس میں اپنی تعریف بھی فرمائی اور سورہ فادیہ کی ابتداء میں اللہ نے ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمين ساری حمد تعریف حمد صلوات کا حق اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا وحدہ لا شریک رب ہے وہی رب العالمین تھا وہی رب العالمین ہے وہی رب العالمین رہے گا بلگے اس کے سوا اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا جو اس حقیدے پہ جینا اور مرنا چاہتا ہے قبولیت کے لیے باواز بلان صلوات ہے قابل توجہ اس لیے کہ قرآن مجید فقط کتاب تلاوت نہیں ہے اصل میں یہ کتاب ہدایت ہے قرآن مجید نے خود فرمایا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ فَالْقُرْآنَ اَمَعَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کیا ان کے دنوں پہ تعلے لگے ہیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ کسی کسی کے دل کو تعلہ لگتا ہے اور کسی کا تعلہ کھول جاتا ہے یہ تعلہ نہ تامے کا ہے نہ پتل کا نہ سونے کا ہے نہ چاندی کا اور اس کی چابیاں بھی دھاک ہی نہیں ہیں بلکہ تعلہ بھی نرالہ چابیاں بھی نرالہ ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دل کو تعلے اس وقت لگتے ہیں جب لوگ اللہ کے قرآن میں تدبر و تفکر نہیں کرتے ہیں اور اگر وہ غور و فکر کرنے لگ جائیں اور قرآن میں تدبر کی عادت اپنا لیں تو وہ تعلے کھل جاتے ہیں اور اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محمد و آل محمد کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے دل صلی اللہ تعلوں کو کھولنے کا وسیلہ ہوتی ہے اللہ اللہ فقط تلاوت ہو لیکن غور و فکر نہ ہو تو اس سے ہو سکتا ہے کہ تعلے کھولنے میں نہ آئیں لیکن اگر تھوڑی سی تلاوت ہو ایک آیت کی بھی تلاوت ہو لیکن غور و فکر سے کام لیا جائے اور اس میں جو نور ہدایت ہے اس کو اپنے قلب کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو پھر تعلے کھلتے ہی جلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پروگرام تعلے کھلنے کا ہے تعلے لگنے کا نہیں ہے جو اس نیت سے تشریف فرما ہے وہ بعض بلند صلوات اللہ اسی پہلی آیت پہ غور فرمائیے الحمد للہ رب العالمین اللہ نے اپنے آپ کو اللہ بھی فرمایا ہے اور ساتھ رب العالمین بھی فرمایا ہے ضرورت اس بات کی کہ سوچ اور سمجھا جائے کہ رب العالمین کا معنی کیا ہے رب العالمین کا معنی کیا ہے اور اگر ساتھ عالمین نہ ہو فقط رب ہی ہو تو معنی ہوئی ہوگا جو رب العالمین کا ہے رب کون ہوتا ہے تو سادہ سا جواب یہ ہے جو عالمین کو بنائے عالمین کو چلائے جب تک چاہے چلائے جب چاہے مٹائے جب چاہے دوبارہ بنائے نہ اسے کوئی بنانے سے روک سکتا ہے نہ اس کو چلانے میں کوئی خلل ڈال سکتا ہے نہ مٹانے میں کوئی مانے ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ بنانے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے آئیے غور کریں کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کائنات یہ عالمین کس نے بنائے کون چلا رہا ہے کیا مٹائے گا یا نہیں مٹائے گا اور کیا دوبارہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا اور میں یہ سمچتا ہوں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک بنانے والے کو نہ پہچانے چلانے والے کو نہ پہچانے مٹھانے والے کو نہ پہچانے دوبارہ بنانے والے کو نہ پہچانے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ میں ذرا اس کو سادہ کرتا ہوں تاکہ زیادہ نہ پڑے لکھے لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں تین جملے بولتا ہوں آپ ذرا تھوڑا سا اپنے عقیدے پہ توجہ کیجئے اور مجھے بتائیے تین جملوں میں سے آپ کے عقیدے کے لیے کون سا جملہ جو ہے وہ صحیح تجمع نہیں کرتا ہے اگر توجہ ہوں تو باوازِ بلند سلامت میں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ کچھ کچھ کر سکتا ہے اللہ یہی تجمع ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر آپ اسے سرائقی میں کہیں ارگو میں کہیں مطلبی کہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جس کا یہی ایمان ہے موازِ بلند سلوات میرا تھوڑا سا یہ انداز ہے کہ میں خود ہی بولتا نہیں ہوں سارا کچھ کچھ پوچھتا بھی ہوں پوچھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ سننے والا کچھ سوچنے لگ جاتا ہے جواب کے مطلب ہے یہ میں آپ نے گاہ سڑا ہی ہو جو گا تو کئی گاہ یاد راسی تھی کئی یاد اگر پوچھنے والا انداز سوال سے آپ کرو تو پھر بندے کا ذہن یہ تفکر میں آتا ہے سوچتا ہے تو بھیدار بھی رہتا ہے تو میں نے ارز کیا کہ ان اللہ علا کل شہید قدید اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اگلا میرا سوال یہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے کیا وہ سب کچھ کر دیتا ہے اب میں بھی رو گیا آپ نے بھی سوچنے شروع کیا ایک سلوات کے سائد علی سوچی وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کیا وہ سب کچھ کر دیتا ہے جواب جائے گا کچھ کرتا ہے کچھ نہیں جتنی بھی اس کی منت کی جائے جتنی بھی اس کی خدمت میں درخواست کی جائے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں کرتا کیا اس دنیا میں ایسے جوڑے گزر گئے یا نہیں جو بے اولاد مر گئے بہت سارے جوڑے بے اولاد گزر گئے کیا انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی نہ ہوگی درخواست نقی ہوگی اور درخواست دی فقط اپنی زبان سے نہیں مان کر نہیں بلکہ ان وسیلوں کے ذریعہ درخواست پیش کی جن کی سفارشوں کو عام طور پر اللہ راد نہیں کرتا خود قرآن مجید حرماتا ہے ببتغو علیہ الوسیلہ اپنے اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ ڈھونڈو اور میرے خیال میں سب سے مجھا وسیلہ وہ ہے جس کی محبت میں اللہ نے اس قائنات کو بنایا یہ جن ہستیوں کو اس نے لائے کے سلوات فرمایا پڑیئے ایک سلوات اللہ اللہ کنگلے سلوات بھیجئے محمد و آل محمد اس نے ان ہستیوں پر سلوات بھیجنے کا کیوں عمر فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ اللہ محمد میرے خیال میں شاید یہ آیت ہے کسی مسلمان سے دور نہیں ہے ہر مسلمان تقریب انہیں سلوات کو جانتا ہے پڑتا ہے تلاوت کرتا ہے مانتا ہے اللہ اللہ آمنو اے وہ جو لوگ کو ہی مان لا چکے ہو مجھے بھی مانتے ہو میرے ملائکت کو بھی مانتے ہو میرے نبی کو بھی مانتے ہو سلو علیہ وسلم متسلیمہ تم بھی نبی پر سلوات بھیجو اور ایسے سلام پیش کرو جیسے سلام پیش کرنے کا قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ نے سلوات بھیجی اس آیت کی اطاعت کرتے ہوئے یا اپنی مرضی چلتے ہوئے یہ آیت مہر ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ ایک مطبع پوری توجہ سے اس آیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی تابداری کرتے ہوئے ایک سلوات بھیجو پوری توجہ ہے تو جنال پر دیکھتے ہوئے ذرا خور تو کرو آیت میں تو ہے علن نبی و آلہی نہیں ہے پتہ نہیں توجہ ہو رہی ہے دیکھئے کہ ان اللہ پھر پڑھئے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی آگے با آلہی ہے نہیں یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ آگے با آلہی ہے نہیں کیا آیت جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے فاق پیغمبر کے قلب پر جیسے جبرائیل امین نے نازل کی تھی نزل روح الامین علا قلبك میرا اقرام میرے روح الامین نے اے میرے پیغمبر تیرے قلب پر نازل کیا ہے یہ سوال ابھی اور قابل غور ہے کہ قلب پر کیسے نازل یہ ایک موضوع لہنا ہے لیکن بارال پیغمبر اقرام صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح یہ آیت نازل ہوئی تھی جن الفاظ میں جس زبر زیر کے ساتھ ویسی ہی چودہ سو سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچ رہی ہے یا کچھ کمی بیشی ہوئی ہے آپ کا ایمان کیا ہے سب کا ایمان ہے یا کسی کسی ہم پہ بھی ایک الزام ہمارے دوست نگاتے شیعان وہ تحریف قرآن کے قائل قرآن میں تحریف کمی بیشی ہوئی ہے لیکن کیا ہے ایسا یہ جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی محفوظ ہے اور ہم تک من نو ان پہنچ جائے کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی اگر تک دنیا کے شیطانوں نے ہزار ہا مرتبہ کوششیں کی ہوئی لیکن اس نے اپنے وعدہ پورا کیا اینہ اینہ نحن نزل ذکر وین لہ نحفظ یعنی میرے قرآن میں کمی بیشی کی شیطانی کوششیں افساد شیں ہوتی رہیں گی لیکن وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور میں اپنے اس کلام کو محفوظ رکھوں گا اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس حفاظت کو پوری طرح جام آج سے چودہ سو سال پہلے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہمیں اللہ نے چودہ سو سال بعد بھیجا ہم شاہد ہیں ہم گواہ ہیں کہ شیطانی کوششیں افساد شیں کامیاب نہ ہوئی اور اللہ کا قرآن من نوعن ہر کمی بیشی سے محفوظ ہم تک پہنچ گیا یہ آیت بھی نہیں الفاظ پر مشتمل تھی یا وجو گھ گھ گئے تھی جو الفاظ قرآن کے اس آیت کے نازل ہوئے تھے وہ محفوظ ہیں ہیں آپ کو یعنی یا یا ایوہ آمن کہ جو ایمان دارہ ہیں ان کو ایک امر ہے ان کو ایک اوڈر ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے جتنے آپ تشریف رما ہیں آپ کو بھی آرڈر ہے یا نہیں ہے نا کیا آرڈر ہے آئیو اللہ سلو علیہ مسلم تسلیم کہ تم تم بھی سنوات بھیجو کس پر پھر 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 پڑھو آلن نبی یہ کس میں سلوات بھیجو آلن نبی اب اس حکم کی تابداری کی نیت سے بھیجو سلوات یہ آپ کو کیا ہو قرآن میں حکم آیا ہے آلن نبی اللہ کیا آل محمد نبی ہیں سارے پڑھ رہے ہو اور آپ نہیں ابتدا سے ہر مسلمان ایسے ہی پڑھتا آیا آئے ہے صحیح ہے نبی آج بھی اتنے بھی پھر پھر ہوں گئے مسلمان کے لیکن بہرحال سلوات یہ ہی ہے یہ نہیں بات ہے کہ کوئی کہتا ہے اللہ مسلم على سیدنا ونبی نا ومولانا محمد المعل آل سید رہا یہ تھوڑا سا سلوات کے مفہوم کو اسی طرح رکھا گیا ہے آداب کے اتنا سے تھوڑا سے فرق مراد ہر ایک رسول اور آل رسول محمد اور آل محمد پر سلوات ہے جو بندی بریلوی وہاوی شیعہ سنی جومی ہیں اس وقت کتنے ممالک کے مسلمان ہیں کتنے ان کے فرقے ہیں کتنے ان کے علماء ہیں کتنے ان کے مفسرین ہیں سب سب سلوات محمد آل محمد پر ہوتی ہے یا فقط محمد پر ہوتی ہے اب سوال قرآن بھی بیسے ہی ہے جیسے کہ نازل ہوا حکم بھی وہی ہے جو حکم اللہ نے دیا یہ گو تو صاحب بتا چھوڑے اور کیا کسی کو اختیار ہے کہ وہ کچھ بڑھائے یا گھٹائے حقیل کے آیا اللہ کے حکم کی تعوید ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے اللہ کا حکم ہے یہ کچھ کم و بیش بندہ کر سکتا ہے تو پھر یہ کیا ہے قرآن آج وجود ہے کتنے قوریان حافظان مفسران علماء فقاء کرونوں کی جات آج مزرگ ہیں اور آرہ آیت وہی کھڑی ہے آپ میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو محمد پر رکھ جائے محمد پڑھ سکتا یہ آل محمد کو آپ نے اپنی مرضی سے شامل کی ہے کس کی مرضی سے شامل ہے اب یہ فرما رہے ہیں کہ کس کی مرضی سے رسول اکرم کی بیت ہے کیا رسول اکرم کی مرضی کبھی اللہ کی مرضی سے ہٹ کر بھی ہوتی تھی شاید کئی میلے ہوتی ہو چونکہ کئی لوگ تھوڑا رسول اکرم کی شامل میں جب کمی کرنے کی جرد کرتے ہیں تو اس قسم کی باتیں سوچ میں لگ جاتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور آپ نے اسلام فقط اس دنیا کے لئے اختیار نہیں کی آپ نے آخرت کے لئے اختیار کر رکھا ہے اور وہی کرو گے جو آپ کو اللہ کی اجازت ہو تو فرمائیے اگر نبی اکرم نے شامل کیا آل محمد کو صلوات میں تو کیا اللہ کی مرضی کے مطابق یا اللہ کی مرضی سے ہٹھ کرتے ہیں کسی اور کو شامل کر دیتے ہیں یا آج ہم سب اکٹھ ہو کر اداد پاس کرتے ہیں ایک سلوات میں تھوڑا سا ایک کو ٹھوڑا بنا دیتے ہیں اے جل نہیں اور اگر سارے اس بات پر متفق ہو کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے اگر حق حاصل ہے تو تنہا رسول حق حاصل اور وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو اپنے رب کی مرضی سے ہٹی تو دوسرے الفاظ میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ دراصل آل محمد کو رب کی مرضی سے پاک رسول نے سلوات میں شامل کیا سبحان اب ایک سوال یہ رب نے خود کیوں نہیں شامل کر دیا قرآن مجید میں فرما سکتا تھا آیت بھی ایسے الفاظ پر مجتمل نازل ہوتی جس میں رسول اکرم کو شامل کرنے والی بات ضرور تھی نپڑتی اور ہمیں جواب نہ دوننا پڑتا لیکن آپ سب کہہ رہے کہ آیت ایسے ہی ہے جیسے نازل ہوئی اور نبی اکرم نے آل محمد کو شامل کیا اور یہ بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے جو بھی رسول کہے یا جو کچھ رسول کرے وہ ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور درسل اللہ ہی کا کہنا ہوتا ہے جس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا کلمہ شہادت پڑھا اس کے اندر یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ کچھ باتیں رسول کی اللہ کی مرضی مطابق ہوتی تھی اور کچھ باتیں اللہ کی مرضی سے اتھ کر ہوتی تھی اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کا کلمہ شہادت کلمہ ہی نہیں ہے یہ نقطہ سوچنے کے لائق ہے کہ اللہ کے لئے بھی کوئی رکاور تو نہیں تھی کہ وَعَالِهِ آیت نا جاتا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي آگئی یہ جو نبی آجاتا بَعَالِهِ يَعْيُوَ الَّذِينَ آمَدُوا سَلُّونَ عَلَىٰهِ بَعَالِهِ آپ کا بعض سلوات والوں کا شیر ہے بَلَغَ الْعُلَو بِكَمَعُ لِهِ كَشَفَتْ دُّجَو بِجَمَعُ لِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ تِسَالِهِ اگو پڑھو سَلُّونَ عَلَيْهِ بَعَالِهِ ہے نا ایسا کیا ایسا ہی اللہ کہہ سکتا تھا اپنے قرآن میں یا نہیں یا ایلذین آمَدُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَعَالِهِ لیکن اللہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اللہ نے پہلے سے اپنے نبی کے ذمہ لگا دی سبحان اللہ نبی حال نبی بَعَالِهِ بَعَالِهِ بُلَنْدَر سَلَام وَفِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُوَنِ الْحِكْمَةِ بے شک وہ قدیر ہے لیکن جیسے میں نے ارز کیا وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن سب کچھ کرتا نہیں وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے قدرت تو سب کچھ رکھتا ہے کر سکتا ہے لیکن کرتا وہی کچھ ہے جو اس کی حکمت کے کیا اس کی قدرت زیادہ ہے یا اس کی حکمت زیادہ ہے چھپ کر گئے ہو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں بندے قادر ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی یا تھوڑی ہوتی ہے بڑے پہلوان لیکن جال سنو ربتہ لگ بہن ہے آنی میری کئی شکھیں بعض بندے بالکل سکے پدلے کمزور لیکن گفتگو میں ایسی حکمت اور لطافت ہوتی ہے کہ طاقت زیادہ حکمت اس سے زیادہ تو معلوم ہوا ہمیں بھی ایک سوال سوچنے کی بنجائش ہے کہ اللہ اللہ کو نشان قدیر ہے لیکن کیا اس کی خدرت زیادہ ہے یا اس کی حکمت زیادہ ہے ہمھن سوچنا پوزید اس لیے کہ مجلس ہے ہی سوچنے کی فکر کیلئے اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس کی کسی اور طاقت کی بنیاد پر نہیں بنایا فقط عقل اور فکر کی بنیاد نور عقل اتا فرمایا ہے انسان کو باقی سب کو زندگی دی ہے باقی تمانائیاں تاپنے دی ہیں لیکن جتنی عقل کا دور انسان کو دیا ہے اتنا کسی اور مخلوق کو نہیں لیا اس لئے فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت اطاف کروائی ہے ہم نے انسان کو سب سے احسن تقریب میں خلق فرمایا وہ کونسی چیز ہے جو ہمیں ملی ہے اور دیگر مخلوقات کو نہیں ملی اس کا نام عقل و فکر ہے اور عقل و فکر انسان کا تاج ہے انسان کے لئے قابل فقر ہے تو آئیے اسی موقع پہ تھوڑا سا غور کیجئے میں اللہ کی قدرت زیادہ مانوں یا اللہ کی حکمت زیادہ مانوں مشکل میں پڑ گیا جواب مولا امیر الممنین کا انشاء ہے فرماتے ہیں لئی سلسفت ہی حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقتم معدود ولا اجرم ممدود اللہ کی حر صفت لا محدود تو جو ہے اللہ کی حر صفت لا محدود ہے نہیں سلسفت ہی حد محدود نہ مکان کی کوئی حد نہ زمان کی کوئی حد ملہ مکان کی حد کا نام ہے گھنٹا وقت کی حد کا نام ہے دن بھی ایک وقت کی حد کا نام ہے رات بھی حد کا نام ہے لیکن اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے جتنی اس کی قدرت اتنی ہی اس کی حکمت قدرت بھی لا محدود حکمت بھی لا نام لیکن کار سکنے کے باوجود کرتا وہی کچھ ہے جو اس کی حکمت کے باوجود اللہ کا سب سے بڑا محبوب اول سے آخر تک کائنات میں کون سب سے بڑا محبوب اللہ کا محبوب کبریہ جسے اللہ سب سے بڑی عذر دیتا ہے وہ کون ہے کوئی حج نہیں نہ چاہو چاہا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سب سے بڑا محبوب حضرت جناب رسالت ماب کو اللہ نے ایسی زوجہ تا فرمائی حضرت خدیجت القبرہ جس کے بعد سے ان بارے میں رسول اکم فرماتے تھے مَا قَامَ الدِّين وَلَا اَسْتَقَام اِلَّا بِسَيْفِ عَلِي اِنَّ مَالِ خَدِیَةَ الْكُبْرَى میرا دین اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا اور اسے طاقت نہیں ملی مگر دو چیزوں کے صدقے ایک بھائی علی کی تلوار اور دوسرا خدیجت القبرہ کا مال بلکل صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہاں بھی پھر سوچنے کی ضرورت ہے دین کے لئے پہلے تلوار علی چلی یا پہلے مال خدیجہ چلی بولی ہے تلوار تو ہجرت کے بعد چلی ہجرت سے پہلے کیا خرج ہوا مال خرج ہوا ایسا نظر آتا ہے اگر یوں تعبید کر دی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ دین کو اگر ایک پودا قرار دوں اور اس کو کاش کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس کو سیراب کیا مال خدیجت القبرہ ہر پودے کو پروان جننے کے لئے پانی چاہیے نا تو پانی لگا مال خدیجت القبرہ اور وہ پودا پروان جب جوان ہوا تو دشمن انہوں سے کٹنا چاہا اور اس دراخت کو بچانے کے لئے نکل آئی علیہ کی طرف کیا بالکل صحیح نگل آ رہا ہے یا نہیں ایسا ہی ہے یا نہیں اور ان دو چیزوں نے مل کر تجھ تک دین پہنچایا اور دین کو بچایا